ہمیرپور میں رات کسوے کے اترالیا علاقے میں ایک نوے باہتہ مہیلہ نے اپنی کمرے میں ساڑھے کے فندے سے پانسی لگا کر آتھ بھٹیا کھر لے جب پریشنوں کو کھٹنا کی جانکاری ملی تو مرتکہ کا پتی جو کی اپنی چاچا کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا اسے بلایا گیا مہین سوچنا پر پہنچے پولس کی طرف سے مرتکہ کے شب کو پوسٹ وارڈم کے لیے بھیج دیا مہیلہ کے پتی نے بتایا کہ اس کی پتنی مائکے جانے کے لیے کہہ رہی تھی لیکن کوئی سادھن نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنی پتنی کو اس کے مائکے نہیں لے جا سکا بتایا جا رہا ہے کہ قریب چار مہینے پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی فلال پولس ماملے کی چھانپین میں جھٹ گئی ہے تو امیرپور کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں پر نب ویباہتہ نے پانسی لگا کا خود خوشی کر لی اعلیٰ کیا پولس موقع پر پہنچی اور ماملے کی چھانپین میں پولس جھٹ گئی ہے یہ مطلب گھٹنے جیسی بھائی اتنے ہانسی لگا لی تو ہم گئتے یہاں پر چاہتی ہنگی یہاں پر بابی ہنگی یہاں پر تو ہمارے پتا جی بلانے گئے ہم کو پھر ہم آئے تو دیکھا کر مطلب ہانسی لگائے تو پھر نسینی سے چاہتے ہم نے چھوڑا ہوں تو تو بس یہی گھٹنے آئے امیٹھی میں سرکار کے آدیش کی سرعام دھجیا اڑائی جا رہی ہے سرکار نے بھلے ہی پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں کمی کر چنتہ کو راہت دینی کی بات کہی ہے ساتھی ستہ دھاری پانٹھی کی کئی نتائی سے دیپا والی پر آم جن مانس کو سرکار کی طرف سے دیئے گئے توفوں کے روپ میں بھنانے میں جھٹے ہیں وہیں جلے کے جگدیش پور کتوالی شیطر کے آنن نگرستیت ایچ آر فیلنگ اسٹیشن پیٹرول پمپ پیٹرول آج بھی 102 روپے پرتیلیچر پرانے ریج پر ہی بھک رہا ہے تو امیٹھی میں آپ کو بتا دیں 102 روپے پرتیلیچر پیٹرول بھک رہا ہے کوئی بھی کٹوٹی پیٹرول کے داموں میں نہیں کی گئی ہے سرکار کے آدیش کی کھلے آم دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آپ کو بتا دیں دیپا والی سے ایک دن پہلے سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بھارے کراوٹ کی تھی لیکن کئی جگہ ابھی بھی ایسی ہیں جہاں پر سرکار کے آدیشوں کا پالن نہیں کیا جارہا امیٹھی میں کھلے آم سرکار کے آدیشوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں بلورامپور کے جوکیا بائی پاس کلواری تھانا شیطر میں بھیشن حادثہ ہو گیا جہاں پر تین پہیا پہان کھائی میں جاکی رہا وہاں میں تین لوگ سوار تھے جس میں ایک ویقتی کو گم بھی جوٹ آئی ہے جس اسپتال میں لاج کے لیے بھیج دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ رکشا چالک نشے میں تھا جس کے چلتے ہی پورا حادثہ ہوا ہے تو بلورامپور کا یہ پورا ماملہ ہے تصویریں دیکھ سکتے ہیں کھائی میں ایرکشا گر گیا شراب کے نشے میں ایرکشا چالک تھا جس کی وجہ سے پورا حادثہ ہو گیا ہے گازیباد کے تھانا کتوالی شیطر میں بھیپاری کے گھر چوروں نے کروڑ کی چوری کی واردات کو انچان دیا بھیپاری پکیش گپتہ کا بانس بلی کا کام تھا پھائیدوش کے پارک کے چلتے ایک گھر میں کوئی موجود نہیں تھا جس کا فائدہ اٹھا کر چوڑ تالہ توڑ کا گھر میں گھس گیا اور اس گھٹنا کو انجام دیا وہیں اس گھٹنا میں بھیپاریوں میں روش ہیں جیسے ہی اس کی سوچنا بھیپار منزل اور پریشنوں کو ملی موقع پر لوگوں کی بھاری بھیر گھٹا ہو گئی پولیس نے تھانا اسطحل کا گھٹنا اسطحل کا جائزہ لیا اور آج پاس کے سی سی ٹی وی کو بھی کھانگا لگیا وہیں گھٹنا کا جلد کھلاسہ کرنے گازیباد کو پورا ماملہ ہے جہاں پر ویپاری کے گھر پر چوڑی کی گھٹنا کو چوڑوں نے انجام دیا ہے کوتہ نے ایک کروڑ کی چوڑی ویپاری کی گھر ہوئی ہے جس سے پریشنوں سہیت ویپار مندل میں روش دیکھنے کے لیے مل رہا ہے آج تھانا کوتوالی پولیس کو سوچنا ملی کہ گیارہ سے ایک کے بیچ میں مخیش گپتہ نام کے کباری کے ویپاری ہیں جب یہ اپنی دکان پر گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے کسی نے اطالع توڑ کے ان کے گھر میں رکھی ہوئی کچھ سمپتی جس میں کچھ کیش بتا رہے ہیں اور کچھ جیورات بتا رہے ہیں اس کو چوڑی کر کے لے گئے ہیں ہم نے تورنتی سی سی ٹی وی کے لیے اپنی ٹیمیں لگا دیئے ہیں ساتھ ساتھ ڈاغ سکواڈ ویلڈ ویڈ میں موقع پہنچ گئی تھی آگے کی کاروائی ہم لوگ کر رہے ہیں اور تورنتی اس گھٹنا کا نامان کرا جائے گا مزفرنگر کے بڑھانا کوتوالی شویتر میں پتاکا فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی آگ لگنے سے ایک یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں ایک ویقتی گم بھی روپ سے خائل ہو گیا پتائے جا رہا ہے کہ پتاکا فیکٹری کے شٹر پر ویلڈنگ کا کام کیا جا رہا تھا اسی دوران پتاکا فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی جس کے چلتے ہی پورا حادثہ ہو گیا اس دوسرہ ملتے ہی کئی تھانوں کی پولیس اور خواب رگٹ کی ٹیم موقع پہ پہنچی اور کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا اور گھائی لوگ کو اسپتال میں پھرتی کر آیا اور اسی کے ساتھ اس بولیٹے میں فیلال کلیتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیز فول انڈیا موسیقی